زندگی کا سائیکل ہے نا؟ زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ابھی جیسے نادیا کہہ رہی تھی نا انتقال کا لفظ جو ہے وہ اچھلی اس چیز کو دیروز کرتا ہے کہ آپ ایک زندگی کے فیز سے زندگی کی دوسرے فیز میں جا رہے ہیں ہمارے ہاں کار لفظ استعمال ہوتا ہے وسال یعنی کہ آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں وسال ملاب کو کہتے ہیں جو کہ آپ کی حقیقی زندگی ہے جو کہ آپ کی اچھلی سچائی ہے سچ ہے حق ہے وہ حق ہے اور مجھے میں کئی طرح سوچتی ہوں کیونکہ میں نے پرولانگ بیماری کیونکہ دیکھی روجر کے ساتھ تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں جو بھیجتا ہے تو شاید اس کا مقصد کیا ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ آئے دنیا میں گزر کے چلے گئے آپ کی یہ ایک آپ اس کو انتحان کہلیں یا ایک ٹیسٹ کہلیں یا ایک سفر کہلیں مگر وہ سفر آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہے تو مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ وہ سفر ہے قرب الہی قرب الہی آپ اس طرف جا رہے ہیں یہ سفر آپ کو وہاں لے کر جا رہا ہے جہاں آپ اللہ سے قریب ترین ہوتے جاتے ہیں تو ہر رشتہ جو آپ کا چھوٹا ہے نا محبت کا وہ میری اس والی بات سے کہ وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ ہر رشتہ جو میں تم سے لے رہا ہوں نا محبت کا میں تمہیں اپنے آپ سے اور قریب کر رہا ہوں اببو کی جانے کے بعد مجھے لگا کہ جیسے میری چھت ہٹ گئی امی کے جانے کے بعد مجھے لگا میرے پاؤں کی نیچے زمین نکر گئی اور روڑا کی جانے کے بعد مجھے لگتے ہیں کہ میں روڑا کی جانے کے بعد مجھے لگتے ہیں کہ میں I'm just in a space اور وہ space جو ہے وہاں جھت بھی نہیں ہے زمین بھی نہیں شاید دیوارے ہیں وہ دیوارے وہ رشتے ہیں جو اللہ نے مجھے بھی بھی دیں ہیں میرے بہنے ہیں میرے دوست ہیں مجھے پیار کرنے والے ہیں میں بہت خوش خسمت ہوں کیونکہ یہ سب وہ رشتے جو ہے وہ میری سکھ دیوارے کہ میں گرنا جاؤں وہ مجھے سنبھال رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے نا تو وہ صرف پیسہ یا کھانا نہیں ہوتا ہے وہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو آپ کو sustain کرتے ہیں بالکل تو مجھے لگتا ہے یہ پورا ایک سفر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے اور قریب کر رہا ہوں